گوڈ مارننگ سٹوڈینٹس ہم لوگ ہسٹری کا چپٹر پڑھ رہے تھے اسی میں آگے پڑھیں گے سماج وادی سماج کا اندرمان گرین یود کی دوران بولشوک نے ادیوگوں اور بینکوں کے راستی کرن کو جاری رکھا انہوں نے کسانوں کو اس زمین پر کھیتی کرنے کی چھوٹ دی دی جس کا سماجی کرن کیا جا چکا تھا جب تکیے گئے کھیتوں کا استعمال بولشوک یہ دکھانے کے لیے کرتے تھے کہ ساموکتہ کیا ہوتی ہے اب دیکھیں انہوں نے کہا گیا یود چلتا تھا اس کے دوران بولشوک نے کیا کرا بینکوں اور دیوگوں کا تو راستی کرن کر رکھا تھا اس کے ساتھ ہی جو انہوں نے کسانوں کو اس زمین پر کھیتی کرنے کا اجازت دی دی کہ جاؤ تم کرلو اس پر کھیتی جن کا سماجی کرن ہو چکا ہوا ہے شاشن کے لیے کندی کرت نیوجن کی بیوستہ لاغو کی گئی افسر اس بات کا حساب لگاتے تھے کہ یہ ارتبوستہ کس طرح سے کام کر سکتی ہے اس ادھار پر وہ پانچ سال کے لیے لکشیں تیہ کر دیتے تھے اسی ادھار پر انہوں نے پنچ ورشی یوجنہیں بنانی شروع کی پہلی دو یوجنہوں کے دوران اجازت دیوگی کی بیقاس کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار نے سب ہی طرح کی قیمتیں استھر کر دی اب دیکھیں کیا تھا کہ شاشن کو کندی کرتے ہیں اور نیوجن بیوستہ علاقوں کی گئی کیا ہوا کہ افسر ہی تیہ کریں گے ارتبوستہ کو اس میں کس انترگت کیا تھا کہ شاشن کے افسر ہی تیہ کرتے تھے کہ شاشن بیوستہ کیسے چلائی جائے گی اور وہ کیا کرتے تھے اسی کے ادھار پر پانچ سال کے لیے اپنا لکشتہ کر دیتے تھے کہ پانچ سال تک اب یہ سرکار ایسی چلے گی انہوں نے اسی کے ادھار پر پانچ ورشی یوجنہیں بنائی اور دو یوجنہوں کے دوران تو انہوں نے ادھیوگی وقاس کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار نے سب ہی طرح کی قیمتوں کو استھر کر دیا کہ یہ اسی طریقے یہی قیمت رہ گی ہر چیز کی دو سال کے لیے آسا کیا کیندی کرت نیوجن سے آرتھی وقاس کو کافی گتی ملی ادھیوگی گتبادن بڑھنے لگا انیس سو انیس سو تینتیس کے بیچ تیل کوئلے سٹیل کے اتبادن میں سو پرتیشت وردی ہو گئی نئے نئے ادھیوگی کرن شہر کے استحت میں آئی اب انہیں ایسا کرنے سے ان کی یہ یوجنہ بنائنے سے انہیں فائدہ ہوا کافی ادھیوگ استحت میں آگئے اور ان کی آرتھی وقاس کافی ہونے لگ گیا ان کا مگر تیج نرمان کاروں کے دباؤ میں کارے استحتیتیاں خراب ہونے لگیں مینگنی ٹوکو سرک شہر میں ایک سٹیل سینتر کا نرمان کارے تین سال کے بیتر بھورا کر لیا گیا اس دوران مجدوروں کی بڑی سخت جندگی جندگی گزارنی پڑی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے ہی سال میں پانچ سو پچاس بار کام رکا ریائش دی کوارٹروں میں جاڑوں میں سوچالنے جانے کے لیے چاریس ڈگری کم تاپمان پر لوگ چوتھی منجد سے اتر کر سڑک کے پار جاتے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کارے مگا رہا ہے بڑی تیجی سے چلا لیکن تیجی سے چلنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جتنا بھی ان کا سٹیل سہندر کا کام تھا انہوں نے تین سال کے اندر پورا کر لیا ہے تیجی سے چلایا تھا اور لیکن اس سے مجدوروں کی جندگی جو تھی بہت مشکل سے گجار رہی تھی بہت سخت طریقے سے گجاری جاری تھی یہاں تک کہ ان کا پہلے ہی سال میں کہہ رہے ہیں کہ پانچ سو پچاس بار کام رک گیا اور جو یہ ان کے ریائشی کوارٹر تھے وہ ایسے تھے کہ چلنے بھی اگر جانا ہوتا تھا تو چوتھی منجد سے اتر کے جانا پڑتا تھا ایک بست آتری شکشہ وفستہ وکست کی گئی اور فیکٹری کامگاروں یا ہم کسانوں کو وشوی دیالوں میں داخلہ دلانے کے لیے خاص انتجام کیے گئے ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا کہ ہمیں وکست وفستہ لاغو کرنی ہے اس کے لیے انہیں فیکٹری اور کارکھانے کھولے اور فیکٹری کامگاروں اور کسانوں کے لیے وشوی دیالے کھول لیے کہ پڑھے لکھے ہونے چاہئے اور اس میں خاص انتجام کیے گئے مہیلہ کامگاروں کے بچوں کے لیے فیکٹریوں میں بال وڑیاں کھول دی گئی سستی سواستہ سیوہ پلبد کرائی گئی مجدوروں کے لیے ادرش رہائشی مکار بنایا گئے لیکن ان ساری کوششوں کے نتیجے سبھی جگہ ایک جیسے نہیں رہے کیونکہ سرکاری سنسادن سیمی تھے اب انہوں نے کہا کہ فیکٹریوں کے مالک جو مجدور تھے ان کے لیے مکاروں گیرہ بنا دیئے گئے ان کو سواستے سیوہیں بھی دے دی گئیں ٹھیک ہے رہائشی مکار دیئے گئے لیکن ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوا کچھ جگہوں پر ایسا ہوا اور کچھ جگہوں پر نہیں ہوا وہ کس لیے نہیں ہوا کیونکہ ان کے بات سرکاری سنسادن جو تھے وہ کم تھے اسطالن واد اور ساموہینی کی کرن نیوجد ارتبوسہ کا شروعاتی دور کھیتی کے ساموہی کرن سے پیدا ہوا تبائی سے جڑا ہوا تھا انیس سو ستائیس اٹھائیس کے آس پاس روس کے شہروں میں اناج کا بھاری سنکٹ پیدا ہو گیا دیکھیں انیس سو ستائیس اور اٹھائیس میں رنگا روس کے آس پاس جو تھا اناج کا سنکٹ اتپن ہو گیا سرکار نے اناج کی قیمت تیہ کر دی تھی اس سے زیادہ قیمت پر کوئی اناج نہیں بیش سکتا تھا لیکن کسان اس قیمت پر سرکار کا اناج بیچنے کے لیے تیار نہیں تھے اب کیسا سنکٹ تھا یہ کہ سرکار نے تیہ کر دیا تھا کہ اس ریٹ پر یہ اناج بیچا جائے گا لیکن کوئی کسان جو ہے اس ریٹ پر اناج بیچنے کو تیار نہیں تھے لینن کے بعد پارٹی کی کمان سمال رہے ستالین نے استطیق سے نپٹنے کے لیے کڑے قدم اٹھائے انہیں لگتا تھا کہ امیر کسان اور ویپاری قیمت بڑھنے کی امید میں اناج نہیں بیچ رہے ہیں استطیق پر کابو پانے کے لیے سٹے بازی پر انکش لگانا اور ویپاریوں کے پاس جمان آج کو جبت کرنا جروری تھا انیس سو اٹھائیس میں پارٹیوں کے سدسوں نے اناج اتپادہ کے لاکھوں کا دورہ کیا انہوں نے کسانوں سے جبرن اناج خریدا اور کلکوں کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے اب دیکھئے کیا تھا انہوں نے کہا کہ لینن کے بعد آیا تھا استالین سٹالین نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ مجھے تو کوئی قدم اٹھانا پڑے گا کہ اناج بیچ نہیں رہے ہیں تیہ کے ہوئے ریٹ پہ اور یہ اسے لگتا تھا کہ کسان اور ویپاری جانبوز کی اناج کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ جب قیمت بڑھ جائے تب ہی وہ بیچے تو اس نے اس پہ کابو پانے کے لیے کیا کرا کہ انیس اٹھائیس میں جو پارٹی کے سدستے تھے ان کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ جا جا انہوں نے آج رکھا ہوا ہے وہاں پر چھاپے مارو اور ان سے جبرن اناج خریدا جانے لگیا کسانوں سے جبرستی اور جتنے بھی کلکوں کے ٹھکانے تھے ان پر چھاپے مارے جاتے تھے روس میں سمپن کسانوں کو کلک کہا جاتا تھا اب کلکوں کے ٹھکانوں پر ہے نا جتنے بھی سمپن کسان تھے جن پیسے والے کسان ہوتا تھے جن کے بعد جاتا اناج بغیرہ ہوتا تھا انہیں کہتے تھے کلک جب اس کے بعد بھی اناج کی کمی بنی رہی تو کھیتوں میں ساموئی کی کرن کا فیصلہ لیا گیا اس فیصلے کے پکش میں ایک تر کیا دیا گیا کہ اناج کی کمی اس لیے ہے کیونکہ کھیت بہت چھوٹے چھوٹے ہیں ٹھیک ہے اب جب اس کے بعد اناج کی کمی بنی رہی تو کھیتوں کے ساموئی کرن کا فیصلہ لیا گیا کہ ان کو ساموئی کرن کر دیا جائے کٹھا کر دیا جائے اور اس کے پکش میں کیا ترک دیا انہوں نے کہ کھیت چھوٹے چھوٹے ہیں اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں انیس سو سترہ کے بعد جمین کسانوں کو سوپ دی گئی پاسروپ جادہ کر کسانوں کے پاس چھوٹے کھیت تھے جس کا آدھونی کرن نہیں کیا جا سکتا تھا آدھونی کھیت وکسٹ کرنے اور ان پر مشینوں کی صحیحتہ سے عدیوں کی کھیتی کرنے کے لیے کل کو کوہاں صفایہ کرنا کسانوں سے جمین چھیننا اور راج نیانتریت یعنی سرکاری نیانترن والے وشال کا کھیت بنانا جروری تھا ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا کہ کسانوں کے پاس چھوٹے چھوٹے کھیت تھے ان کا آدھونی کرن نہیں کیا جا سکتا تھا اب اگر انہیں ان کا آدھونی کرن کرنا ہے تو انہیں کیا کرنا بڑھے گا جتنے بھی پیسے والے کسانوں ان کا صفایہ کرنا بڑھے گا کل کو کا اور جمین چھیننی پڑے گی کسانوں کی اسے نیانتریت کرنی پڑے گی اور اس سے بڑے کھیت بنانے پڑیں گے اسی کے بعد سالن کا ساموہی کرن کارکرم شروع ہوا انیس سو انتیس میں پارٹی نے سبھی کسانوں کو ساموہی کھیتوں یعنی کول کھوچ میں کام کرنے کے آدھے جاری کیے جہدہ جہدہ جمین میں ساج و ساموہی کھیتوں کے سوامیت میں سوپ دیئے گئے سبھی کسان ساموہی کھیتیوں کھیتوں پر ہی کام کرتے تھے اور کول کھوچ میں کے منافع کو سبھی کسانوں کے بیچ باڑھ دیا جاتا تھا کہہ رہے کہ اب اس نے انیس سو انتیس سے ساموہی کرن شروع کر دیا جس کے اندر کیا تھا سب لوگ اکٹھے ہوگے کام کریں گے اور جتنا بھی منافع ہوگا سبھی کسانوں میں پھر باڑھ دیا جائے گا اس فیصلے سے گسہ کسانوں نے سرکار کا مروض کیا وہ اپنے جانوروں کو ختم کرنے لگے انیس سو انتیس اور اکتیس کے بیج مویشیوں کی سنکھیا ایک تہائی کمی آئی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نراج ہو گئے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے ایسا کرنا تو وہ نراج ہو گئے اور انہوں نے گسے میں کیا گرا اپنے مویشیوں کو کم کر دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم انتیس سے اکتیس کے بیچ میں دیکھتے ہیں تو مویشیوں کی سنکھیا ایک تہائی رہ گئی تھی سوامی کرن کا ویروت کرنے کو سخت سجا دی گئی جاتی تھی بہت سارے لوگوں کو نرواسن یا دیش نکالا دے دیا جات گیا سوامی کرن کا ویروت کرنے والے کسانوں کا کہنا تھا کہ وہ نہ تو امیر ہیں اور نہ ہی سوامی کرنے والے انہوں نے کہا نکالا کہ جو سوامی کرنے والے ویروت کرے گا اسے دیش سے نکال دیا جائے گا ٹھیک ہے اور کوئی اس کا ویروت نہیں کر سکتا تو ان کا کیا کہنا تھا وہاں کے کسانوں کو نہ تو ہم امیر ہیں اور نہ ہی ہم سوامی کرنے والے کے ویروتی ہیں ہم ویروت کرنے والے اور ساموئی کھیتوں پر کام نہیں کرنا چاہتے ستالین سرکار نے سیمی تسطر پر سو تنتر کسانوں کی ووسطہ بھی جاری رہنے دی لیکن ایسے کسانوں کو کوئی خاص مدد نہیں دی جاتی تھی ساموی کرن کے ایک باوجود اتپادن میں ناٹکی عبردی ہوئی بلکہ 1933 اور 1933 کی خراب فصل کے بعد تو سوویت اتحاس کا سب سے بڑا اکال پڑا جس میں چاریس لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے انہیں گر ساموی کرن جب ہوا اس سے صرف کوئی زیادہ وردی وردی کچھ نہیں ہوئی نا کے برابر اور 1933 اور 1933 میں جو فصل خراب ہو گئی تھی جس کے وجہ سے بھاری اکال پڑ گیا تھا جس میں چاریس لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے پارٹی نے بھی بہت سارے لوگ نیوجت ارث ویبستہ کی انترکت ادیو کے کتپادن میں پیدا ہو رہے بھرم اور ساموی کرن کے پرناموں کی الوچنا کرنے لگے ستالین اور اس کے سہیوگیوں نے ایسے الوچ کو کوئی سماج وقت کے خلاف ساجی شرچنے کا اروپ لگایا اب انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ نا اس کے الوچنا کرنے لگے کہ ساموی کرن صحیح چیز نہیں ہے لیکن اس نے کیا کہا یہ لوگ ستالین نے کہا کہ یہ لوگ گلت بول رہے ہیں یہ لوگ کیا کرنے ساجی شرچ رہے ہیں دیش پر میں بہت سارے لوگوں کو پر اسی طرح کے اروپ لگائے گئے انیس سو انتالیس تک تک آتے آتے بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو یا تو جیلوں یا شرم شبروں میں بھیج دیا گیا نہیں دیا گیا زیادہ تر لوگوں نے ایسا کوئی اپراد نہیں کیا تھا لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں تھا بہت سارے لوگوں کو یا تنائے دے کر ان سے اس آشے کے بیان لکھوا دیا گئے کہ انہوں نے سماج بات کے ورش شرچ میں حصہ لیا ہے اور اسی ادھار پر انہیں مار دیا گیا ان میں سے کئی پرتی بھاوان پیشے بھر لوگ تھے اب انہوں نے کہا کہ جنہوں نے سامویت کرن کا ویروت کیا سالین نے ان پر آروپ لگا دیا کہ یہ سماج بات کے پرتی ساجس کر رہے ہیں اور ان کو پگڑ پگڑ کر جیلوں میں ڈال دیا گیا ان کو یا تنائے دی گئے کئی طرح کی ٹھیک ہے اور ان کو کئیوں کو تو دیش سے ہی نکال دیا گیا شبروں میں بھیج دیا گیا اور ان سے لکھوا لیا گیا کہ انہوں نے صحیح میں ہی ساجس کیا انہیں مجبور کر دیا یہ لکھنے کے لیے اور جس کی وجہ سے انہیں کئیوں کو تو مار بھی دیا گیا آج کے لیے بیٹا اتنا ہی نیکس کاسمس سے آگے کریں گے اسے اچھی طرح ریٹ کر لیں گے تھینکس